بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد پرو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آدھی اور ایسے لشکر بھیجئے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا اِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَّاغَتِ الْأَلْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَادِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الْغُنُونَا جب وہ یعنی کفار تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیج موہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ تعالی کے مطالب طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اُس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا کی گئے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءدون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد غزوہ احد کے بعد دیر سال تک اسلام کی تاریخ میں کوئی بڑی جنگ پیش نہیں آئی لیکن اس چھوٹے سے فترے میں کچھ واقعات پیش آئے جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لئے بڑی عبرت کی باتیں رکھی ہیں ان پیش آنے والے واقعات میں ایک واقعہ بیر معونہ کا واقعہ ہے بیر معونہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی اس نے اسلام کی دعوت سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے میرے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی جماعت کو اس آدمی کے ساتھ روانہ کر دیا لوگوں نے ان صحابہ کو شہید کر ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل پر بدعا کی اسی طریقے سے پیش آنے والے واقعات میں میرے محترم بھائیو بلکل اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ الرجی کہا جاتا ہے اور یہ واقعہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف و اکناف کی خبریں لینے کے لئے دس صحابہ کی جماعت کو بھیجا لیکن بد معاشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو بھی شہید کر دیا اور انہی شہید کیے جانے والے صحابہ میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں ان کو قیدی بنا کر مکہ میں لے جا کر بیچا گیا مکہ میں جب انہیں قتل کرنے کے لئے لائے گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو اس وقت تک مشرقین کے سردار تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہتے ہیں کہ اے خبیب اب تو تمہیں یہی لگتا ہوگا کہ تمہاری جگہ پر محمد رہیں اور تم یہاں سے آزادی سے چھوٹ جاؤ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں انہیں قتل کرنے کے لئے لے جایا جا رہا ہے ایسے دردناک حالات میں بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ سنو اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ میری جان کے بدلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں ان کے پاؤں میں ایک کاٹا بھی چوب جائے ایمان نبی کی محبت ان کے دلوں میں مکمل طور پر گھر کر چکی تھی جب انہیں قتل کرنے کے لئے لے جایا گیا تو مشرقین سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے انہیں اجازت دی جاتی ہے دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد مشرقین کی طرف پلٹتے ہیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم کہو کہ اس نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی تو میں اپنی نماز کو ضرور لمبی کر دیا ہوتا لیکن میں نے مختصر طور پر نماز پڑھی ہے پھر اس کے بعد کچھ اشعار کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں جب مارا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کس طرف بھی لٹا کر مارا جائے مجھے مرنے میں کوئی ڈر نہیں ہے مدینہ کے اطراف و اکناف میں یہود کے مختلف قبیلیں بستے تھے ان یہودی قبائل نے بیر معونہ کے واقعے سے غداری اور دھوکہ دہی کا سبق سکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پاس بلا بھیجا کہ ان کا کوئی معاملہ ہے جسے تیہ کیا جائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو تاریخی روایات شہادت دیتی ہیں کہ ہر یہودی اپنے ساتھ خنجر لے کر آیا تھا جن لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچیں تو ایک وقت آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیا جائے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے برے عزم سے باخبر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حفاظت سے بچ گئے میرے محترم بھائیو یہود وہ بدبخت قوم ہیں جنہوں نے اللہ کے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے ان یہودیوں نے میرے اور آپ کے نبی بلکہ ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ جان سے مار ڈالنے کی کوششیں کی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما دیا بلغ ما انزل علیکم ربک جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے آپ اس کو پیش کیجئے واللہ يعصمك من الناس لوگوں سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت حفاظت فرمائی جب بھی یہودیوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قضیے کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس پہنچے تو یہودیوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی کچھ آدمیوں کو تیار کیا کہ آپ کو اس دیوار کے نیچے بٹھایا جائے گا آپ کے اوپر چکی کے پاتھ کو ڈال دیا جائے اور آپ کا کام تمام کر دیا جائے جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں یہودیوں کی اس بار بار کوشش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ چنوٹی دے دی کہ تم لوگوں کو دس دنوں کے اندر مدینہ کے اطراف بسے ہوئے اس علاقے کو قالی کرنا ہوگا تم اپنے ساتھ جو سامان لے جانا چاہتے ہو تمہیں لے جانے کی اجازت ہے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول دو ہزار آدمیوں کے ساتھ نکلتا ہے یہودیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے قلعے تمہارے لئے کھلے ہوئے ہیں تم قلعہ بند ہو جاؤ اگر تم نکالے جاؤگے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی جائے گی تو تمہاری دفاع میں ہم بھی لڑیں گے میرے محترم بھائیو اسلام کا نام لینے والا جس کے دل میں نفاق تھا نفاق ہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا جس کے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے لئے ہمیشہ سے عداوت اور دشمنی تھی یہودیوں سے اپنا ہاتھ ملا چکا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی تیاریاں کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزم کے مطابق یہودیوں کے قلوں کو گھیر لیا تاریخ گواہی دیتی ہے کہ چھے دن تک یا پندرہ دنوں تک یہودیوں کے قلوں کو گھیرا گیا جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا راستہ ہموار ہو چکا ہے اب یہ قلوں پر فتح حاصل کر لیں گے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ طے کیا کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے گا یہ کہیں اور جا کر بسیں گے ان کے ساتھ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جو سامان یہ لے جانا چاہے اپنے ساتھ وہ سامان لے جا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحشر میں ان لوگوں کے حشر کو بیان فرمایا ہے کہ جب نبی نے ان کے گھروں کو گھیر لیا تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے میرے محترم بھائیوں ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم قدم پر غداری کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے غداری کے باوجود بھی احسان کیا اللہ تبارک و تعالی ان یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اگر ان لوگوں کے حق میں جلاوتنی نہ لکھی جاتی ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جاتا تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا اور آخرت کا عذاب تو ان کے لئے تیتا تو میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بستی سے نکال دیا یہ بھی در حقیقت یہودیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک احسان تھا کیونکہ کوئی بھی قائد دشمن پر فتح پانے کے بعد انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے تھے اپنی جانی دشمنوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی اس کے بعد وہ وقت آیا جس میں اسلامی تاریخ کی ایک اور بڑی زبردست جنگ پیش آئی میرے محترم بھائیوں یہودیوں نے دیکھا کہ اب مسلمان امن اور سکون کا سانس لے چکے ہیں ہر طرف اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے مشرقین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ نہیں رہے ہیں کیونکہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ اگلے سال بدر پر دوبارہ ملیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے ٹھیک ایک سال بعد بدر کی طرف روانگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر آٹھ دن تک دشمن کا انتظار کرتے رہے ابو سفیان وعدے کے مطابق دو ہزار کا لشکر لے کر نکلے لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کی حیبت تھی اسلام اور اہل اسلام کی وجہ سے خوف بھرا ہوا تھا انہوں نے آج راستے میں پورے لشکر سے کہا کہ یہ سال خوشک سالی ہے لہذا دشمن سے لڑنے کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے میں واپس جا رہا ہوں جسے واپس آنا ہے واپس آ جائے میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق بدر پہنچے آپ نے آٹھ دنوں تک دشمن کا انتظار کیا جب دشمن نہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آ گئے جس کی وجہ سے عرب کے اطراف و اکناف قبائل میں اسلام اور اہل اسلام کی حیبت بیٹھ چکی تھی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اہل اسلام کے خلاف آواز اٹھا سکے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان سے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے تھے لیکن یہود جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد اور دشمنی تھی ان سے یہ دیکھا نہیں گیا انہوں نے دوبارہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اہل اسلام کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے اسلام کی قوت کو نیست و نابود کیا جائے میرے محترم بھائیو بیس آدمیوں کا وفد مشرقین کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے آہد و پیمان کرتا ہے کہ تم مدینے پر چڑھائی کرو یہودیوں کے تمام قبائل تمہارا ساتھ دیں گے تم لشکر لے کر آؤ ہم تمہارے لئے راستہ ہموار کریں گے میرے محترم بھائیو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مشرقین کے سردار ہیں اسلام کے دشمنوں کے سردار ہیں چار ہزار کا لشکر تیار کرتے ہیں جس میں ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار گھوڑے تھے لشکر لے کر مدینے کی طرف نکلتے ہیں دوسری طرف قبیلہ غطفان چھ ہزار کا لشکر لے کر اہل اسلام کے خلاف نکلتا ہے دس ہزار کا لشکر مدینے پر چرائی کرنے کے لئے آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خبر کو سنا صحابہ کو جمع کیا مشورہ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور اپنے اندر لڑائی کی سکت نہیں رہتی تو ایسی صورت میں ہم چاروں طرف سے خندق کھود لیتے ہیں خندق کے بیچ میں محصور ہو کر دشمن سے باہر کا باہر لڑائی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تجویز پسند آتی ہے میرے محترم بھائیوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ مدینے کے اطراف خندق کھود دی جائے گی مدینے کے تینوں طرف کالے پتھر ہیں جس میں سے دشمن کا آنا ناممکن ہے بس شمال کی جانب ایک ہی علاقہ ایسا ہے جہاں سے دشمن آ سکتا ہے شمال میں مشرق اور مغرب کے درمیان میں ایک میل کے فاصلے پر خندق کھود نہ تیہ ہو گیا دس دس صحابہ کی جماعت چالیس گز کا خندق کھود رہی تھی خندق کھودنے والوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اپنے مبارک کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ بات آپ کی زبان پر تھی کہ اے اللہ دشمنوں نے ہم پر لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے تیری مدد کے علاوہ کامیابی نہیں ہو سکتی بھوک کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں بھوک کی شکایت کرتے ہیں اپنے جسم پر کے کپڑوں کو اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہیں اللہ کے رسول سید القونین سید اُلد آدم علیہ السلام اپنے مبارک جسم سے کپڑا ہٹاتے ہیں صحابہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر باندہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر دو پتھر باندے ہوئے ہیں میرے محترم بھائیو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ابتلا اور اس آزمائش کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے وہ اس طریقے سے ہیں جب آنکھیں پتھرا چکی تھیں دل حلق تک نکل چکے تھے اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے بہت سارے گمان کر رہے تھے دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یہاں تک سختی اور پریشانی میں مبتلا ہو کر رسول اور اہل ایمان کی زبان پر یہ کلمات تھے اللہ کی مدد کب آنے والی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو اللہ کی مدد بہت قریب میں آنے والی ہے بھوک دشمن کا خوف اسی طریقے سے سخت تھنڈی میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے تمام قسم کی ابتلائیں تمام قسم کی آزمائشیں مؤمنوں کے لیے جمع کر چکا تھا اللہ فرماتا ہے وَزُلْبِلُو مؤمنین مکمل طور پر ہلائے جا چکے تھے لیکن ایمان اس قدر تھا کہ مؤمنین کی زبان پر جب انہوں نے جماعتوں کو دیکھا آئے ہوئے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہَذَا مَا وَعْدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ وہی چیز ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا تھا اللہ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانٌ وَتَسْلِيمًا ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ایمان میں اضافہ ہوا ان لوگوں نے اپنے اسلام میں بڑھو تری دی لیکن اس کے برخلاف منافقین نے اپنی زبانوں سے شکوا اور شکایتیں کرتے ہوئے کہا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ دھوکا ہی دیا ہے میرے محترم بھائیو حضرت جابر من عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں مجھ سے سبر نہ رہا گھر واپس لوٹا جا کر دیکھا بکری کا ایک چھوٹا سا جانور ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کیا ہمارے گھر میں ایک ساہ آٹا موجود تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کے لئے لالا چاہتا ہوں بیوی نے کہا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ سے زیادہ دو تین افراد کو آپ ساتھ ملا سکتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ میں نے زباہ کیا ہے کچھ روٹیوں کا آٹا ہمارے پاس ہے آپ تشریف لائیے اپنے ساتھ دو چار آدمیوں کو لائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری فوج میں اعلان فرما دیا کہ لوگو جابر کے گھر میں سب کے لئے دعوت کا انتظام ہے صحابہ کا لشکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ سارا ماجرہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باخبر کر دیا تھا کہ آٹے پر سے کپڑا نہ ہٹایا جائے جس ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے اس کو نہ کھولا جائے میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا آٹھا نکالتے تھے روٹیاں بنائی جاتی رہیں یہاں تک کہ پوری فوج پیٹ بھر کر کھا کر نکل گئی صحابی کہتے ہیں کہ نہ ہانڈی میں سے گوشت کم ہوا نہ برطن میں سے آٹے میں کوئی کمی آئی اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو ظاہر فرمایا ابھی خندق کھو دی جا رہی تھی میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خندق کھو دنے میں بڑی پریشانیاں محسوس کی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو زمین آئی تھی اس میں ایک بڑی چٹان آگئی پریشان ہو گئے کہ اس چٹان کو کس طریقے سے توڑا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں میں پھاوڑا لیے ہوئے چٹان پر مارتے ہیں چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک دوسری چٹان خندق کے درمیان میں آڑے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں قدال لیے ہوئے اترتے ہیں چٹان پر ایک مار مارتے ہیں جس سے چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر ملک شام فتح ہوگا میں یہاں سے شام کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں ایمان اہل ایمان کے دلوں میں اضافہ ہوتا ہے انہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی جو اب یہ بشارت دے رہے ہیں یہ بشارت ضرور پوری ہو کر رہے گی لیکن منافقین مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں امن اور اتمنان نہیں ہے اور یہ ملک شام کے فتح ہونے کے بشارت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ چٹان پر مارتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر سنو فارس فتح ہوگا میں فارس کے محلوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری مرتبہ چٹان پر مارتے ہیں کہتے ہیں کہ سنو یمن فتح ہونے والا ہے میرے محترم بھائیوں جو بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں دیئے تھے وہ بشارتیں کچھ ہی دنوں کے اندر پوری ہو گئیں خندق کھو دی گئی میرے محترم بھائیوں مشرقین کا لشکر چاروں طرف سے امر آیا اللہ رب العالمین نے اس حادثے کو اس طریقے سے بیان فرمایا وَإِذْ جَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا جب تمہارے اوپر اور نیچے سے فوجیں آنے لگیں تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں دل حلق تک نکل آئے اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت کچھ تم لوگ سوچنے لگے میرے محترم بھائیو لیکن اہل ایمان کے ایمان میں ان فوجوں کو دیکھ کر اضافہ ہی ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی فرمایا فَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِمًا جب مؤمنین نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مؤمنین کے ایمان میں اضافہ ہوا لیکن منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ دھوکے میں رکھا مشرقین کے لشکر مدینے کے اطراف آ کر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے ایسے سنگین حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی آزمائش کو اور کٹھن کر دیا یہ وہ آزمائش تھی جس آزمائش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا حَدَّا يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبُ مؤمنین کو مکمل طور پر جھنجوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور مؤمنین نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے اللہ فرماتا ہے کہ سنو اللہ کی مدد بہت ہی زیادہ قریب ہے قرآن مجید کی ان تعبیرات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا رہی ہوگی دس ہزار کا لشکر مدینہ کے اطراف اپنا پڑاؤ ڈال چکا ہے جو کسی بھی وقت مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف سے سخت تھنڈی کا موسم ہے بھوک کی پریشانی ہے ہر طرف سے آزمائشیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں پر بس یہی کلمات تھے اللہم مسترعوراتنا وآمر روعاتنا اے اللہ تو ہمارے عزتوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ تو ہمارے جذبات کو ہمارے قابو میں رکھ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم منزل الكتاب اے اللہ جس نے کتاب کو نازل فرمایا ہے حازم الاحزاب اے اللہ ان آئے ہوئی جماعتوں کو شکست دے دے میرے محترم بھائیو خوف اور حراس کا یہ عالم مدینے پر کئی دنوں تک چھایا رہا ایک طرف سے بھوک کی پریشانی تھی ایسے سنگین حالات میں یہودیوں نے بھی غداری کر دی ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس بسنے والے تمام قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ تیع کیا تھا کہ مدینہ سب کا ہے سب کو اپنے مذہب پر رہ کر عبادتیں کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن مدینہ کی طرف اگر کوئی اپنا برا قدم اٹھائے گا تو سب کے سب مل کر مدینہ کی طرف سے دفاع کریں گے لیکن ایسے حالات میں جب دشمن مدینہ کو گھیر چکا ہے یہودیوں نے اپنی غداری کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور بڑ گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دین کو کامیاب فرما کر رہے گا میرے محترم بھائیو یہ یہود وہ غدار قوم ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ مشکل اوقات میں انہوں نے غداری کی ہے میرے محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم ان یہود اور نصارہ کی روش سے اپنے آپ کو بچائیں یہ جان لیں کہ یہ ہمارے اور ہمارے دین کے اور ہمارے نبی اور ہماری کتاب کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ میں ان کی دشمنی کو ظاہر فرمایا ہے ایسے سنگین حالات میں جب یہودیوں نے غداری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے بندوں کی مدد فرماتا ہے مؤمنین کو اللہ رب العالمین زائے نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جو قافلے جو فوجیں مدینے کے اطراف آ کر گھیراؤ ڈال چکی تھیں ان میں سے چار ہزار کا لشکر مکہ کے مشرقین کا تھا چھ ہزار کا لشکر قبیلہ غطفان کا تھا دوسری طرف بن قریضہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کا ارادہ کر چکی تھی بلکہ مشرقین کے ساتھ انہوں نے معاملہ تائی کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نعیم بن مسعود کو بھیجا آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میرے اسلام کے بارے میں میرے قوم کو کوئی اطلاع نہیں ہے آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں قبیلِ غطفان کے لوگ بہت ہی زیادہ مانتے تھے اسی طریقے سے بن قریضہ کے لوگوں کو بھی نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا اعتماد تھا مشرقین کے اندر بھی ان کی بات سنی جاتی تھی اور ان میں سے کوئی شخص ان کے اسلام کو نہیں جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر مشرقین کی صفوں میں کسی طریقے سے درادیں ڈالی جا سکتی ہیں تو یہ کام تم کرو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دبارک و تعالی نے یہ بات سمجھا دیا کہ ان کے صفوں کو کس طریقے سے ہلایا جائے سیدھے بن قریضہ کے پاس جاتے ہیں جب بن قریضہ کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہیں بڑی عزت سے بٹھایا جاتا ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارا خیر کا ہوں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں دیکھو مشرقین کی جو فوجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے آئی ہیں ان کی کسرت سے دھوکہ نہ کھا جانا یاد رکھو یہ آج لڑ کر کل یہاں سے چلے جائیں گے یہ وطن تمہارا ہے تمہیں یہاں رہنا ہے اگر یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو مکمل طور پر تباہ نہیں کریں گے محمد اور ان کے ساتھی کسی طریقے سے بچ جائیں گے تو یہ تم سے تمہارے ظلم کا ضرور انتقام لیں گے اس لئے مشرقین سے پہلے معاملہ تائے کر لو کہ لڑیں گے اس وقت لڑیں گے جب تم اپنے اندر کے پچاس اچھے آدمیوں کو بطور زمانت کے ہمارے پاس رکھو گے تاکہ تم غداری کر کے محمد اور ہمارے بیچ اسی طریقے سے معاملے کو چھوڑ کر چلے نہ جانا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ پچاس آدمی تمہارے تمہیں واپس لوٹائے جائیں گے پھر اس کے بعد مشرقین کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ اے لوگو ابھی میں بنو قرآدہ کے پاس سے آ رہا ہوں ان لوگوں کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے انہوں نے محمد کے ساتھ غداری کر کے بہت پچتایا ہے ان لوگوں کوئی احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے بدعہدی کر کے محمد کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قافلے جب چلے جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام سے بچ نہیں پائیں گے اس لئے محمد کو راضی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہارے پچاس آدمی تم سے لے کر محمد کے حوالے کر دیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پچاس آدمیوں کو قتل کر دیں سنو اگر پچاس آدمی وہ تم سے مانگیں تو ہرگز نہ دینا کیونکہ یہ لوگ لے کر محمد کے حوالے کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب اتفاق پیدا کیا دوسرا دن ہفتے کا دن تھا ابو سفیان جو مشرقین مکہ کے سردار تھے یہودیوں کو لڑائی کی دعوت دیتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے ہفتے کے دن ہم لڑائی نہیں کرتے ہیں اور رہی بات لڑائی کی محمد سے اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک کہ تم اپنے پچاس اچھے آدمیوں کو ہمارے حوالے نہیں کر دو تاکہ تم لڑائی کو چھوڑ کر چلے نہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقصان نہ پہنچائیں ابو سفیان سمجھتے ہیں کہ نعیم بن مسعود نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے یہ پچاس آدمیوں کو لے کر محمد کے حوالے کریں گے اور محمد انہیں قتل کر دیں گے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مشرقین کی صفوں میں درات ڈال دیتا ہے میرے محترم بھائیوں معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے بار بار دعا کرتے ہیں خندق کی حفاظت انتہائی ضروری تھی ایک لمحے کے لیے بھی اگر خندق کے اطراف سے مسلمان ہٹ جاتے تو کسی بھی وقت مشرقین کا لشکر خندق پھلان کر واپس آ سکتا تھا اس لیے مسلمانوں کو لمحہ لمحہ خندق کی حفاظت کرنی ہوتی تھی یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں کچھ نمازوں کو اس کے وقت سے نکال کر ادا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین نے ایک مرتبہ اس قدر مشغول کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ الہی میں بددعا کی کہا کہ اللہ ان مشرقین کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روکے رکھا اتنی سخت بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دن عصر کی نماز عشاء کے بعد ادا فرمائی ہے میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی دعاوں کو سن لیا وہ وقت بھی آ گیا جب یہ بڑی مسئبت مسلمانوں سے ٹلنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو جا کر مشرقین کی خبر لے آئے میں زمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا تھنڈی خوف حالات اس قدر خطرناک ہو چکے تھے کہ اتنی بڑی خوش قبری سننے کے باوجود کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوتے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضیفہ تم اٹھو جاؤ جا کر دیکھو کہ مشرقین کیا کر رہے ہیں ان کی خبر لے آنا اور یاد رکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا جو جنگ کو مزید بھڑکا دے میرے محترم بھائیو سخت ٹھنڈی کی رات تھی اللہ دبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے گویا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں مشرقین کے لشکر تک پہنچتے ہیں لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو صفیان جو مشرقین کا سردار ہے آگ جلائے ہوئے اپنی پیٹ تاپ رہا ہے میں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا کمان پر رکھا تیر چلانے کا ارادہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے آدھ آئی آپ نے فرمایا تھا کوئی ایسا کام نہ کرنا جو جنگ کو مزید بھڑکا دے دشمن ہاتھ آ چکا تھا اس کے باوجود میں نے تیر کو اپنے ترکش میں واپس رکھ لیا پھر اس کے بعد ابو صفیان نے لشکر کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس دن سخت ہوائیں بھیجیں یہ اللہ کے جنود ہیں اللہ کے لشکر ہیں اللہ کی فوجیں ہیں جن فوجوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے میرے محترم بھائیو ہوایں اتنی سخت چلنے لگیں کہ مشرقین کے خیمیں اکھڑ گئے جن برتنوں میں وہ لوگ پکا رہے تھے وہ برتن اُلٹ گئے ابو صفیان نے لشکر کو جمع کیا کہا کہ اے لوگو تم دیکھ رہے ہو کہ حالات کیسے سنگین ہوتے جا رہے ہیں لڑائی کا کوئی امکان نہیں ہے میں کل صبح رخصت ہونے والا ہوں جسے رخصت ہونا ہے وہ میرے ساتھ نکل آئے اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کو اس طریقے سے ختم فرمایا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشقبری لے کر آتے ہیں جنگ اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے جبریل امین تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہتیار کھول دئے حالانکہ فرشتوں نے اب تک اپنے ہتیار نہیں اتارے ہیں وہ غدار قوم جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے ان لوگوں کا حساب لینا ہے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن کو آواز دی لوگوں میں اعلان کر دو کہ عصر کی نماز ہر شخص کو بنو قرآزہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا کو سن کر فوراں نکل پڑتے ہیں سب کے سب تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں عصر کی نماز کا وقت آتا ہے صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کی نماز بنو قرآزہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے اگرچہ وقت گزر جائے گا لیکن ہم رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے اسی لئے بعض صحابہ عشاء کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہیں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز وہاں پر پہنچ کر ادا کرنی ہے بلکہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلنا ہے لہذا جب نماز کا وقت جا رہا ہے تو نماز ادا کر لی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کے اس اختلاف کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ٹوکا میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کا یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور فرشتوں کا لشکر جبریل امین کی قیادت میں بنو قرعزہ کے مق میدان میں پہنچتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بنو قرعزہ کے میدان میں پہنچے تو ہم نے اپنی کانوں سے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کے قلعے گھیر لیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں روب اور دب دبا ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کو گھیرا اے گھیراو زیادہ دن تک تو باقی نہیں رہا پھر اس کے بعد ان کے سردار نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو جو مسئبت تم پر اب آ چکی ہے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دیکھو میں تمہیں تین باتیں بتلاتا ہوں ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ایمان قبول کر لو تمہاری جانوں کی حفاظت ہو جائے گی تمہارے مالوں کی حفاظت ہو جائے گی تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے گی اگر اس چیز کو نہیں مانتے تو سنو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو ختم کر دو پھر اس کے بعد ہاتھوں میں تلواریں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑو یا تو ان تمام کو ختم کر دو یا تم تمام کے تمام ختم ہو جاؤ وہ کسی بات کو اقرار نہیں کرتے کسی بات کو نہیں مانتے اس وقت ان کا سردار کہتا ہے کہ اے یہود کی قوم میں گواہی دیتا ہوں کہ جس وقت سے تم لوگوں نے جنم لیا ہے اس وقت سے تم لوگوں کے اندر کوئی چالاک آدمی میں نے نہیں دیکھا ہے بالاخیر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں فیصلے پر اترنے سے پہلے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کریں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترنا چاہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو جاہلیت میں ان لوگوں کے دوست رہ چکے تھے ان سے کہتے ہیں کہ اترو تو بہتر ہے لیکن سنو ان کا فیصلہ تمہارے حق میں قتل ہوگا پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں بتلا دیا اسی لئے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بانتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی ہے اس لئے میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خود مجھے نہ کھول دے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود میرے پاس آتے اللہ سے معافی مانگنے کے لئے کہتے تو میں اللہ سے ان کے لئے استغفار کر دیا ہوتا لیکن جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو محمد بھی ان کے ہاتھوں کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ فرمائے چھے دنوں تک یہ صحابی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے ستون سے باندھے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی توبہ نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں یہود اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لینا چاہیے جب معاملہ تیہ ہو جاتا ہے تو یہودیوں کی ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سلسلے میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں گے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ انصار کے سردار صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ صحابی اس وقت میدان جنگ میں موجود نہیں تھے کیونکہ غزوہ خندق میں جو مشرقین کی طرف سے معمولی جھڑپیں ہوئی تھیں ان جھڑپوں میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیر میں بہت کاری زخم آیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت بڑی نازک ہو چکی تھی انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں جن لوگوں سے لڑنے کی خواہش ہے بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بستی سے نکالا ہے اور ان پر ظلم کیا ہے اے اللہ اگر تیرے نبی اور ان لوگوں کے درمیان ابھی جنگ کو تو باقی رکھا ہے تو اے اللہ ان جنگوں کے لیے مجھے باقی رکھنا اگر بات یہ تیہ ہو چکی ہے کہ تیرے رسول اور مشرقین مکہ کے درمیان جنگیں ختم ہو چکی ہیں تو اے اللہ اسی زخم کی وجہ سے تو مجھے موت عطا فرمانا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ بنو قریضہ کے انجام کو میں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھوں میرے محترم بھائیو شہادت کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ صحابہ کے ان الفاظ سے بالکل ظاہر ہوتا ہے یہ صحابی اسی زخم کی وجہ سے آگے چل کر انتقال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دفنانے کے لیے پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد سبحان اللہ کہتے ہیں صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو قبر نے ان کو دبایا پھر اس کے بعد میں نے اللہ اکبر کہا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبر کو وسیع کر دیا تو میں نے سبحان اللہ کہا یہ وہ صحابی ہیں جن کی منقبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت کی خوشی پر اللہ کا عرش حرکت میں آگیا تھا میرے محترم بھائیو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر یہود راضی ہو جاتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ گدھے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے لئے آتے ہیں آوس اور خزرج کے لوگ چونکہ یہودیوں کے اطراف اکناف بستے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کیا جائے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے سعد ان کے حق میں کچھ نرم فیصلہ کرنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا کیا ہوا فیصلہ اے یہود کی جماعت کیا تمہیں منظور ہوگا جواب ملتا ہے کہ ہمیں تمہارا کیا ہوا فیصلہ منظور ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہوا فیصلہ کیا مسلمانوں کو بھی منظور ہوگا جواب ملتا ہے کہ مسلمان بھی سعد کے کیے ہوئے فیصلے کو منظور کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہوا فیصلہ کیا ان تمام کو منظور ہوگا جو یہاں پر حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پر نہیں لا پاتے کہتے ہیں کہ جو یہاں منظور ہیں یعنی کیا میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منظور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کا کیا ہوا فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانیں گے اس کے بعد حضر السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو جو فیصلہ میں ان لوگوں کے حق میں کروں گا وہ خالص اللہ کی رضا کے لئے کروں گا اس وقت مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ان لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں ان تمام کی گردنیں اڑائی جائیں جو لوگ ان میں عورتیں اور بچے ہیں ان کو مسلمانوں کے غلام اور مسلمانوں کی لونڈیاں بنائی جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سعد تم نے ان کے حق میں وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش والے نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا میرے محترم بھائیوں ان غداروں کے حق میں اس کے علاوہ اور کیا فیصلہ کیا جا سکتا تھا جنہوں نے ایسے سنگین حالات میں جب دشمن نے مسلمانوں کی بستی کو گھیر لیا ہے مسلمانوں کے ساتھ غداری ہی نہیں کی تھی بلکہ دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انجام جو دنیا میں لکھا تھا یہ درحقیقت اس انجام کے مستحق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ ان کی ازاروں کو کھولا جائے ان کی شرمگاہوں کو دیکھا جائے جس کی شرمگاہ پر بال اگے ہیں اس کو قتل کیا جائے جس کی شرمگاہ پر بال نہیں اگے ہیں اس کو بچہ تسلیم کر کر چھوڑ دیا جائے سات سو اور آٹھ سو کے درمیان لڑائی کے قابل تھے خندقیں کھوڑی گئیں ان تمام کی گردنیں اڑائی گئیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کو غداروں سے پاک کیا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قدر تفصیل کے ساتھ سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے میرے محترم بھائیو اس جنگ کے بعد تاریخ اسلام میں جو اہم جنگ ہوئی وہ جنگ غزوہ بنی مستلق کی جنگ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبوں میں آئے گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی صف میں ان یہودیوں کے بعد بھی بہت سارے خطرناک دشمن باقی رہ گئے تھے جن کا پردہ اللہ تبارک و تعالی نے فاش فرمایا یعنی ان دشمنوں سے مراد منافقین تھے جنہوں نے کبھی مسلمانوں کی عزتوں پر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا کبھی مسلمانوں کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اسلام کی مدد فرمائی یہ اسلام پھیلا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لئے اس اسلام کو راضی فرما لیا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جذبہ سعد بن معاف میں تھا وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ جس جان نساری سے تیرے نبی کے صحابہ نے اسلام کے لئے قربانیاں پیش کی اے اللہ ان قربانیوں کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرما ان لوگوں سے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی اے اللہ میں توفیق اطاف فرما جو لوگ ان سے عداوت اور دشمنی کرتے ہیں اے اللہ ان کی روش سے بچا ان پر تو اپنے لعنت فرما اقول قول ہذا واستغفر اللہ لي ولكم ونسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم